بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور آڈیو لیک ہو چکی ہے اور یہ انہی آڈیوز کا تسلسل ہے جو عمران خان کے وزیر آزم ہاؤس میں ہوتے ہوئے عمران خان کے اپنے آفیس میں سے آڈیوز لیک ہوئی تھی یہ اسی طرز پر نہ صرف آڈیو لیک کی گئی ہے بلکہ اس کا پورا جو موڈل ہے جس طرح سے یہ آڈیو پھیلائی گئی اسے پروپوگیٹ کیا گیا یہ سارا نیٹورک اس وقت برسٹ ہو چکا ہے ظلفی بخاری اور پاکستان کی سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے درمیان یہ مووینہ آڈیو ہے اور اس آڈیو کے مندرجات تو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں یہ آڈیو کہاں سے آئی اسے کس کس نے پھیلایا اور کس طرح سے یہ پورا معاملہ ٹھوس ہو چکا ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو سب سے زیادہ غور طلب بات ہے وہ کچھ اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانب تو خریدار سامنے آیا ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو وہی دوسری جانب امران خان کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کل کہ امران خان ایک یا دو دن میں اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیں گے یعنی کہ امران خان اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور کسی بھی صورت اب کیا یہ امران خان کو ایک اور بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے یا پھر ٹریلر دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ والی آڈیوز بھی ہیں اور ڈیریکٹلی جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں ان کی آڈیو لیکس بھی ہیں اس سے پہلے بشرا بی بی کی جو آڈیوز ہیں مبینہ طور پر اگر ان کی بات کی جائے تو وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ تھی جس میں کہا گیا کہ غدار ثابت کرو اور اس طرح کی دیگر چیزیں تھی ڈاکٹر ارسلان خالد جو اس وقت امران خان کے فوکل پرسن تھے برائے ڈیجیٹل میڈیا اور اس وقت پنجاب میں صوبائی وزیر آئیٹی ہیں ان کے ساتھ ایک مبینہ آڈیو آئی جس میں وہ ارسلان بیٹا کہہ رہی تھی اب یہ آڈیو آئی ہے اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایک پورا فرہ گوگی کا نیریٹی بنایا گیا پھر ملک ریاض کی اپنی سابزادی کے ساتھ ایک آڈیو پھر ملک ریاض کی ایک اور آڈیو جس میں امران خان کی زرداری سے سیٹلمنٹ کا اظہار کیا گیا تو یہ سارا کچھ کیا گیا پچھلے آٹھ مہینے میں کیے جانے والے ایڈوینچرز میں سے یہ کوئی چودہ پندرہ ایڈوینچر ہوگا جو میس ایڈوینچر میں کنورٹ ہو چکا ہے اور ٹھوس ہو چکا ہے لیکن پہلے اس کے مندرجات اور پھر اس کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی بڑا اہم ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنماز زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری کے سلام کا جواب دینے کے بعد ان کی طبیعت پوچھتی ہیں اور ان سے عمران خان کی گھڑیوں کو بیچنے کا ذکر کرتی سنی جا سکتی ہیں مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری کو بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ اس کو کہیں بیچ دیں بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ کیونکہ وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہیں فروخت کر دیں جس کے جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں ضرور مرشد میں کر دوں گا یعنی یہ ایک چھوٹی سی آڈیو ہے بڑی کلیر آڈیو ہے ویسے اتنی کلیریٹی سے آڈیو یہ کوئی براڈکاسٹ تھی نہیں یہ بڑی پیاری آڈیو ریکارڈ انہوں نے کی ہے اب گھڑی صحافت اس سے پہلے لفافہ صحافت تھی بدبودار صحافت تھی تو اس دفعہ گھڑی صحافت ہے اور یہ سماک کے ایک کورسپونڈس ہیں انہوں نے اس آڈیو کو سب سے پہلے پیش کیا اس کی ایڈیٹنگ کا صاف پتہ جلتا ہے آزم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے خان صاحب کے ان کی سائفر کے حوالے سے جو آڈیو تھی اسی طرز پر اس کی ایڈیٹنگ کی گئی ہے ساتھ ٹائپنگ میں الفاظ لکھے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اپنے منسٹرز کے ساتھ آڈیوز جس میں کہا گیا تھا کہ ہاں اس کے ساتھ کھیلیں گے آپ کو یاد ہوگا جو کہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا لیکن یہ اسی طرز پر ہے اور یہ ہیکر والی آڈیوز نہیں ہیں ہیکر کا جو موڈل تھا آپریٹ کرنے کا وہ بہت مختلف تھا یہ والا موڈل کمپلیٹلی مختلف ہے اور اس میں ایک منٹ کے فاصلے سے ورڈ سیپ صحافی جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ ظلفی بخاری نے تو جی مرشد جی ہو جائے گا کہا یا نہیں کہا لیکن جس نے بھی ورڈ سیپ پر یہ آڈیو ان صحافیوں کو بھیجی جو کہ ایک پورا طبقہ ملامتیہ ہے ایک پورا گروہ ہے صحافیوں کا انہوں نے آگے سے ضرور کہا ہوگا کہ جی مرشد ایسی ریس لگی کہ ان سب لفافوں نے ایک منٹ کے وقفے سے ایک دم اس آڈیو کو آن ایئر کیا ویسے یہ پکڑے جاتے ہیں فیصل وارڈا کی پی ٹی آئی پر پریس کا کانفرنس کروائی گئی بھئی کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے عرصے میں پروپوگینڈا بھی کرنا نہیں آیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت ہو رہا ہے آپ دیکھیں پہلے یہ الزام لگتا تھا کہ یہ گھڑیاں فرا گوگی نے بیچی ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ ظلفی بخاری نے بیچی ہیں اب ظلفی بخاری کے بعد یہ کہیں گے کہ کسی اور نے بیچی مطلب پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ گھڑیاں بیچی کس نے ہیں ظلفی بخاری نے اس سے پہلے والا خریدار جو شاہ زیب خانزادہ نے پروڈیوس کیا اس کا جن عرب بزنس مین اور ان کے کچھ شاہی خاندان کے ساتھ تعلق بھی تھا اسی کانٹروورسی کی وجہ سے انہوں نے اس کی دفتر میں انٹری باندھ کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے لندن میں جیو ٹی وی کو ہرجانے کا نوٹس بجوایا ہے اور جیو ٹی وی لندن کے پاس چودہ دن ہے اسے رسپانڈ کرنے کے اور اس طرح کے سارے معاملے میں ساری بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں عمران خان سرخ روح تو ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی گھڑی کے مبینہ خریدار تاجر شفیق کا بیان سامنے آیا ہے عمران خان کی گھڑی کے مبینہ خریدار نے بتایا کہ میرا نام شفیق محمد شفیق ہے اور جناہ سپر مارکٹ ایف سیون میں میری دکان ہے میرے خلاف پروپوگینڈا چل رہا ہے کہ میں نے عمران خان کی گھڑی خریدی ہے محمد شفیق کا کہنا تھا کہ نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے نہ وہ میرا بل ہے نہ دسخت ہے نہ لکھائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میری دکان کی اس ٹیمپ کا غلط استعمال ہوا ہے میں کافی عرصے سے خاموش تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن مجھے ہر طرف سے پریشانی ہوئی میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے اب اس گھڑی کے ایشو کو لے کر اگر آپ سعودی لیڈرشپ کی بات کریں تو وہ بھی بڑے تانگ ہیں اس حرکت سے یہ جو گھڑی کو پاکستان کی سیاست میں ایک سرٹن پولیٹیشن عمران خان کے خلاف استعمال کر کے بار بار پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنا کر سعودی لیڈرشپ کے دیئے گئے توفے کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے یہی وجہ تھی کہ پچھلے ایک دو ہفتے سے آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے گھڑی کا معاملہ میڈیا سے غائب ہو گیا لیکن عمران خان کے اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کے اعلان کے بعد اور عاصف علی زرداری کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم عمران خان کو اگلے الیکشن سے پہلے نا اہل کروائیں گے اور ہم عمران خان کی گرفتاری نیپ کے ذریعے کروائیں گے ایسیڈ بیونڈ مینز کا کیس بنائے گے غالباً اور جو سمجھ آ رہی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان بددیانت ثابت ہوئے ہیں اس لیے وہ اگلے الیکشن سے پہلے نا اہل ہو جائیں گے اگر ان ساری چیزوں کو ان سارے پوائنٹس کو پزل کے پیسز کو کنیکٹ کیا جائے تو پوری پکچر کلیر ہو جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے اور چیزیں بڑی سادہ ہیں اتنی مشکل نہیں ہیں بس سمجھنا ہے بس آپ نے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں کڑیوں سے کڑیاں ملانی ہیں آپ کو سب پتا چل جائے گا عوام کو بھی پتا چل چکا ہے اور یہ معاملہ ان کا ٹھوس ہو چکا ہے عوام اس وقت اس آڈیو پر سوالات نہیں اٹھا رہی عوام اس وقت اس آڈیو کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھا رہی ہے کہ کیا اس کا مقصد اسمبلیاں ڈیزولو کرنے سے باز رکھنا تو نہیں ہے کون ہے جو پرائم منسٹر آفیس اور پرائم منسٹر کی فیملی کی بگنگ کرتا رہا چلے مان لیتے ہیں کہ یہ آڈیو درست ہے گھڑیاں بیچ رہے تھے ملک تو نہیں بیچ رہے تھے ملک فروشی کر کے گھڑیاں بیچنے پر ایشو تو نہیں بنا رہے تھے میں اس معاملے میں بار بار ایک بات کر چکا ہوں کہ اخلاقی طور پر آپ عمران خان پر تنقید کر سکتے ہیں کہ تحفہ نہیں بیچنا چاہیے تھا لیکن کانونی طور پر اس معاملے کے اندر پیچھے کوئی چیز نہیں بچتی اور کانونی طور پر اس میں کوئی لوپ ہول بھی نہیں ہے اس لیے یہ کیس ڈل اینڈ ڈسٹڈ ہے اب اس غبارے میں جتنی مرضی ہوا بھری جائے یہ غبارہ عوام کی نظروں میں پھٹ چکا ہے اور یہ آڈیو آتے ساتھ ہی انہوں نے زلفی بخاری کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کیا ایک تیر سے دو تین شکار کیے ہیں کیونکہ یہ عمران خار کا قریبی شخص ہے اور زلفی بخاری کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محمی ڈیڈی ہے یہ سب سے پہلے بھاگ جائے گا اس شخص نے ادھر آ کر نہ صرف ڈنڈے کھائے بلکہ نہ صرف آسو گیس برداشت کی اس نے اپنی بریٹش نیشنیلٹی تک چھوڑ دی اب وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آنے جا رہا ہے اب یہ چیز بڑی واضح ہے کہ ایک اور آڈیو جو ہے وہ ٹھوس ہو گئی ہے اور پچھلے آٹھ مہینوں میں کیے جانے والے ایڈوینچرز مس ایڈوینچر میں جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں کیونکہ عوام اس کو سمجھ چکی ہے اور عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے